الحمدللہ رب العالمین آج جو کہ پانچ محرم الحرام ہے اس حوالے سے آج کی اس عظیم و شان محفل کا احتمام اور انتظام ہے تنظیم مشاق اعظام پاکستان اور لاسانی ویلفیر فانڈیشن انٹرنیشنل نے سالارِ چشت اہلِ بحشت زہد الانبیاء الشیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص کو بنتے ہوئے آج کی اس عظیم و شان محفل کا احتمام کیا ہے جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں زیارت بھی کر رہے ہیں آج کی اس عظیم و شان عرص کی محفل کی صدارت امیر تنظیم مشاق اعظام پاکستان مرشد اکمل جنابِ صوفی مسعود و مسجدی کی المعروف الاسانی سرکار فرما رہے ہیں ایک ہوتا ہے فرد مگر جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر وہ افراد بن جاتے ہیں مگر وہ بھی ہیں مگر وہ بھی ہیں جو زمانہ میں رہ کر بھی یگانہ ہوتے ہیں اور نوے انسانی میں رہ کر بھی لاسانی ہوتے ہیں اور افراد میں رہ کر بھی فرد ہوتے ہیں تو جو زمانہ میں یگانہ اور نوے انسانی میں لاسانی اور افراد میں فرد ہوتے ہیں انہی کو تو فرید کہتے ہیں فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ نسب کا یہ آلم ہے کہ سترہ واسطوں سے آپ کا تعلق حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اور تیس واسطوں سے امام المتاقین امیر المومنین سیدنا فاروق آزم سے تیس واسطوں سے آپ کا تعلق ان سے بنتا ہے گویا کہ آپ فاروقی ان نصر جمال الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ کے فرزندی ارجواند ہیں اور اب نسبت کے حوالے سے دیکھیں تو نسبت کا یہ آلم ہے کہ آپ کے دادا مرشد حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسول اللہ تمام میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت للعالمین تو روزہ انمر سے آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا مُعِينُ الدِّین حکم ہوتا ہے مُعِينُ الدِّین ہندوستان جاؤ ہندوستان تمہیں دیا آقا وہاں تو کفر کا جدیو سرچڑ کر بول رہا ہے میں اکیلہ کیا کروں گا فرمایا تم اکیلے نہیں تمہارے ساتھ میں محمد بھی تو ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے سائے کے تلے رہ کر سائے مصطفیٰ کے نیچے رہ کر پھر تولیق کا کیسا حق ادا کیا کہ نفے لاک ہندو کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دو ایک مشہور اشار جو زبان زدہ عام ہیں ایک تو یہ ہے کہ گنجے بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا یہ آپ کے طروں میں ارض کر رہا ہوں اور ناکسارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنمار اور دوسرا شیئر اس مہینے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہ حسین دین حسین دینِ پناہ حسین سرداد نداد دردستِ دردستِ یزید حقہ کے بنا اللہ علیہ حسین یہ شیئر بھی ان کا اور شان کا کیا مقام ہے شان کا کیا عالم ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنی عزت ہے اور کتنی قبولیت ہے ایک کا برستان سے گزرے پچاس مریدین بھی آپ کے ہمرا ہیں مراکب ہوئے فرماتے ہیں اے میرے مریدو یہ کیسا قبولیتان ہے کہ کوئی بندہ بھی ازاد نہیں پورے قبولیتان پہ عذابِ الہی کا نزول ہے اور ہر بندہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے مریدین از کی حضور پھر کرم فرما دی دیئے کیونکہ فقراء اور اولیاء کی یہ شان ہے ایہ کسی کو یہ بلا کر نواز دیتے ہیں کسی کے پاس یہ جا کر اس کو نواز دیتے ہیں حضور پھر کرم فرمائے آپ نے دعا کی دعا کرنے کے مات مسکرا پڑے حضور مسکرا رہے ہیں آپ فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے سب کو جنتی لباستہ فرما دی ہے اللہ نے سب کو جنتی لباستہ فرما دی ہے ابھی آپ جا رہے ہیں اب نکلے اس چار دیواری سے باہر نکلے آپ رک گئے رک کے پیچھے دے کر فرماتے ہیں انت فیہم انت فیہم مرید نے عرض کی حضور آپ کیسے مخادب ہیں ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی اور انتہ آپ فرماتے تو پتا چلتا کو مرد ہے کہے بھی انتے رہے ہیں یعنی کہ اے عورت تو بھی ان میں شامل ہے حضور یہ ماجرہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ جو چار دیواری ہے نا اس کے باہر ایک مغنیہ کی قبر مغنیہ جس کو لوگوں نے نفرت کی وجہ سے قبرستان کی بجائے چار دیواری کے باہر دفن کر دیا تھا جب میں جانے لگا ہوں اس کی روح نے پکا رہا ہے اے سخی اے کریم اے لجپال سخی جب سخاوت کرتے ہیں نہ حسب دیکھتے ہیں نہ نصب دیکھتے ہیں نہ عمل دیکھتے ہیں نہ خطا دیکھتے ہیں وہ تو بس عطا ہی عطا ہوتے ہیں تو کیا مجھے تو کیا مجھے آپ کے قرم سے حصہ نہیں ملے گا آپ کا قرم صرف چار دیواری کے اندر تک محدود ہے فرمایا اس وقت میرے قرم نے جوش اور تھاٹ ماری ہے تو میں اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا انتیفیہم گبران ہی تو بھی ان میں شامل ہے تو بھی ان میں شامل ہے اور یہ فرما کر آپ زور سے ہنسے آپ پھر ہنسے زور سے آپ زور سے ہنسے ہیں مریدین عرض کی حضور پہلے آپ مسکرائے ہیں آپ زور سے ہنسے وجہ کیا ہے فرمایا ہنسا اس لیے ہوں کہ نہ تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نہ میں نے ادھر سے کوئی قبولیت کا انتظار کیا ہے بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تو بھی ان میں سے ہے تو یہ کہنے کی دیر تھی اللہ نے اسے بھی جنتی لباس اتا فرما دیا یہ تو دادا مرشد کا ہے اور ان کی شان کا یہ مقام عزت و رزمت ہے اب ذرا مرشد کی طرف آئیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کے مرشد کا کیا مقام ہے کتب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ محفل سماہ ہوئی محفل سماہ کے بعد مریدین ارز کرتے ہیں حضور بھوک بڑی لگی ہے فرمایا چاہتے کیا ہو کہتے ہیں حضور آج تو آج تو روٹی کے ساتھ حلوہ مل جاتا تو بڑی بات آئی تو روٹی کے ساتھ حلوہ مل جاتا تو بڑی بات تھی شمسی ہاؤس کے کنارے محبل ہو رہی تھی فرمایا فر جتنا چاہتے ہو نکال لو حضور کہاں سے نکالے فرمایا اس پانی کے ہاؤس سے نکالو نا ایک مرید اندر گیا جتنے درویش تھے اتنی روٹیاں نکال لیا اور جتنے درویش تھے جتنی پلیٹیں ان کو ضرورت تھی اتنا حلوہ نکال لیا تو ان روٹیوں کی وجہ سے کہوں کہ اس زبان میں روٹی کو کاک تو کاکی کا کیا مطلبہ کہ کتب الدین مختیار کاکی روٹیوں والا جن کے ساتھ یہ روٹیوں کی کرامت منصوب ہو گئی ہے اور جب ایک تاجر آیا حضور اکلوتا بیٹا تھا بادشاہ وقت نے فانسی دے دیئے میت گھر میں پڑی ہے دفن کا ٹائم ہوا چاہتا ہے حضور اکلوت کی اولاد کی آپ کو اللہ نے اپنے خزانوں کا وارث بنایا ہے آپ چاہے تو میرے بچے کو لذب کی اطاع فرما سکتا ہے فرمایا آؤ اکھر چلیں اس کے بیٹے کے پاس گئے اور فقط ایک لفظ فرمایا کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اب بھی اتنا لفظ اتنا حکم زمان سے نکلا ہی تھا کہ بیٹا زندہ ہو گیا کہ بیٹا زندہ ہو گیا احباب زیوکار جب دادا مرشد کی شان کا یہ عالم ہے اور مرشد کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر ایسے جو مرشد ہوتے ہیں تو جو ان کے مرید ہوتے ہیں پھر وہ فرید ہوتے ہیں پھر وہ فرید ہوتے ہیں اور فرید ہیں بھی مادرزاد ولی مادرزاد ولی مادرزاد ولی اور آپ کے مرشد کا یہ بھی عالم دیکھا گیا اما لے گئی استاد کے پاس استادی میرے بچے کو رسم بسم اللہ دعا فرمائے اور اس کو قرآن پڑھا دیں استاد کہتا ہے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضور قطب الدین پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد ہشیار ہو گیا کہ یہ پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا کہ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بچہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے کیا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین زبانی سنا رہے ہیں استاد نے سمجھا شہد بچے کو پہلا پار آتا ہے فرمایا بچے پڑھو سیئے بچے نے دوسری سفارہ سنا دیا تل کر رسولو بچے نے تیسرا پارہ بھی سنا دیا چودہ سفارے سنانے کے بعد اب قطب الدین کہتا ہے حضور اب مجھے آگے پڑھا تو وہ کہتا ہے بیٹا جس سے یہ پہلے چودہ پارے پڑھے ہیں یہ باقی بھی اسفار لینے تھے کہتا ہے حضور وجہ یہ ہے کہ امہ جو کہ چودہ پاروں کی حافظہ تھی امہ جو کہ چودہ پاروں کی حفظہ تھی یہ کام بھی کرتی رہتی تھی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی دودھ پلا رہی ہے تو تلاوت آٹا گوند رہی ہے تو تلاوت چپی پیس رہی ہے تو تلاوت جھاڑو دے رہی ہے تو تلاوت کپڑے دھو رہی ہے تو تلاوت مسلے پہ ہے تو تلاوت بسترے پہ ہے تو تلاوت فرماتے ہیں حضور میں نے چودہ پارے تو ماں کی گود میں ہی عفض کر لیے میں نے چودہ پارے دو ماں کی گود میں اپس کر لیے تھے اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پڑتا ہے تو ایک فرد پڑ گیا اور اگر ایک ماں پڑ گئی تو پورا خاندان علم سے بہرہ بڑھ فرید الدین جن کا ہاتھ آج برس منا رہے ہیں اور اس عظیم شان محفل میں اللہ کے ایک فقیر کی زیر صدارت اللہ کے ایک فقیر کا ذکر خیر کر رہے ہیں پڑوسی نے بیر لگائی ہوئے ایک دن اس کا بیر حضور جمال الدین فاروق رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آگئے ابھی بابا فرید شکم مادر میں تھے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے پا ماں کا دل کیا کہ بیر آگیا ہے جلو اٹھا کر موہ میں رکھوں ابھی جھکی ہے پیٹ میں ایسا درد اٹھا بیر سے توجہ ہٹ گئی کچھ جرسے بعد فرید الدین دنیا میں تشریف لائے تین چار سال بات جب فرید کو چھو بولنے لگا تو ایک دن ماں کہتی ہے بیٹا ہم نے تمہیں رزق حلال سے پالا ہے آج تک کوئی نکمہ ہم نے ایسا نہیں کھایا جس میں شبہ ہو آپ نے فرمایا اممہ جی گلت وڈی بیل کو تھی اممہ جی آپ بیل کو بجا فرما رہے ہیں لیکن ایک دن آپ کھانے لگی تھی کھانا مشکور بیٹا کو کب فرمایا اممہ یاد کرنا جب آپ پڑوسی کا بیر بغیر اجازتیں کھانے لگی تھی تو میں نے تکلیف دی آپ کو بیٹ میں رہتے ہوئے تو میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ کو بیر کی حاجت اور یاد تک بھول گئی آپ بے شک حرام سے بچی ہیں مگر اس دن اگر آپ کو حرام کے لکمے سے بچایا ہے تو فرید الدین نے بچایا کیا شاہ کیا مقام ہے اور بی 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 کی عام بی بی یہ بی بی کو یہ عام بی بی نہیں تھی بعض مقام پہ لکھا ہے آپ کا نام کرسن بی بی اور بعض مقام پہ لکھا ہے آپ کا نام مریم مریم بی بی اب عورتیں آئیں بی بی آپ اللہ کے نیک بندی ہیں آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہے آپ کا بندہ بھی بڑا نیک ہے آپ کے مرشل بھی بڑے اچھے ہیں دعا فرما دے نا بارش ہو جائے سال ہو گیا ہے امسا کے بارہ ہو گیا ہے آپ نے جھڑو اٹھایا سہر میں پھیرا ہاتھ باندھ کرتی ہے مولا صفائی میں نے کر دی ہے چھڑکاو تو کر دے صفائی میں نے کی ہے چھڑکاو تو کر دے تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے ابھی بی بی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے موسلہ دھار بارش موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی احباب عزیب وکار کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو کیا شان ہے اللہ کے فقراء کی اللہ نے ان کو کتنی عذبتیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے ان کو کتنے مقامات سے نوازہ ہے اور اللہ نے ان کو کیسے کیسے تصرفات کیسے کیسے تصرفات عطا فرمائے ہیں آپ مکہ مدینہ بغداد نجب یہ سب زیارتیں کر کے ملتان پہنچے ملتان میں آپ کا دوست بھی تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں انہوں نے کہا فرید تو نے پوری دنیا چھان ماری اور رب کی اتنی عبادت تو نے کی ہے تو تو نے پایا کیا ہے فرمایا اللہ نے ہر حکم کو میری زبان پہ رکھتی اللہ اکبر اللہ پایا کیا ہے فرمایا اللہ نے ہر حکم کو میری زبان پر رکھ دیا ہے وہ کہتا ہے حضور کیسے فرمایا میں اس پہاڑ کو کہوں نہ کہ میرے پاس آجتی ہے پہاڑ آجائے پہاڑ نے چلنا شروع کر دیا خرید الدین نے کہا بھائی میں نے صرف مثال دیے تجھے بولایا نہیں ہے تجھے بولایا نہیں ہے میں نے تجھے بولایا نہیں ہے صرف میں نے مثال دی ہے پہاڑ وہیں رو گیا اور اگلی بات آپ نے کیا فرمایا بہاودین جس چوکی پہ تو بیٹھا ہے اگر میں چاہوں تو یہ چوکی بھی میرے پاس آجائے اب چوکی نے اٹھنا شروع کر دیا بہاودین زکریہ بھی اوپر ہے مسکرا پڑے فرمایا فرید الدین میں نے تیرے زبان کی تاثیر دیکھ لی ہے میں نے تیری زبان کی تاثیر دیکھ لی ہے اباب عزیبہ کار آپ کی کرامات بہت عظیم ہیں کتب بھڑی پڑی ہیں آپ کی کرامات سے ایک کرامت کا ذکر کروں گا ایک بی بی آتی ہے پروسن ہے ارض کرتی ہے حضور بچے کا انتظار کرتے کرتے کالے بالتے آپ سفید ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں بچہ لا پتا ہے فرمایا بی بی چاہتی کیا ہے حضور آپ کے در پہ آئی ہوں سخی کا در ہے کریم کا در ہے خالی نہیں جاؤں گی فرمایا چاہتی کیا ہو حضور مطلب واضح ہے میرا بچہ مجھے مل جائے سبحان اللہ ہر حکم کو میری زبان پہ رکھنے فرمایا بی بی گھر جا کے آٹا گونڈ گھر جا کے آٹا گونڈ تیرے بچے نے سفر سے آنا ہے اس کو بھوک لگا آٹا گونڈ بی بی نے جب حکم سنا فوراں گھر پہنچی ابھی آٹا گونڈ ہی رہی تھی دروازے پہ دستک ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا سامنے لخت جگر نور نظر کھڑا ہے ماں سے لپٹ گیا فرمایا روٹی بات میں کھائیں گے پہلے فرید الدین کی بارگاہ شکرانے کے طور پر حاضر ہوتے ہیں رستے میں پوچھتی ہے بیٹا کیسے پہنچے ہو کہتا ہے امہ بس کابل ہندوستان کی بات نہیں کر رہا کابل کی بات افغانستان کی کہتا ہے امہ جی کابل کے باہر ایک طلاب تھا جس پہ ہاتھ بھو دھو رہا تھا کام سے فارگ ہو کر ایک بزرگ آزر ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں اور میں آنکھوں سے میری آنکھوں سے آنس ہوتا پک رہے تھے آپ کی یاد میں وطن کی یاد میں انہوں نے کہا جمان رو کیوں رہے ہو میں نے کہا حضور والدہ یاد آ رہی ہے وطن یاد آ رہا ہے اور پھر وطن جانا چاہتے ہو حضور آمدو جب کو اچھا سکتے ہیں فرمایا ابھی کیسے فرمایا ہاتھ دے نا میرے آنکھ میں اور یہ کریم جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور جب یہ کریم کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر لجبال بریت انہوں توڑ دے نہیں اور جنجی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں لیکن منزل مقصود تک پہنچا کر منزل مقصود تک پہنچا کر بیٹا آنکھیں بند کرو اب کھولو کہتا ہے آنکھیں بند کی ہیں بس بند کرنے میں دیر تھی پہنچنے میں دیر نہیں لگی حکم وہ آنکھیں کھولو آنکھیں کھول لیئے سامنے اپنا گھر کا دروازہ تھا فقیر غیب تھا اب جب پہنچے بابا فرید کی بارگاہ میں فرید الدین مسود گنج شکر کی بارگاہ میں تو بچہ کہتا ہے خدا کے قسم یہی تو وہ بابا تھے یہی تو وہ بزرگ تھے یہی تو وہ بزرگ تھے جو مجھے یہاں تک پہنچانے اور مجھ پہ کرم کرنے کے لیے وہاں تشریف لائے چاہیے ارے جن کی یہ شان مقام عزت اور عظمت میں بیان کر رہا ہوں انہی کو تو عرفیہ میں بابا فرید الدین مسود گنج شکر رہا اللہ کہتے ہیں اللہ کہے یہ فریدی فید تعابد جاری ہے اب بابا زباکار اب تھوڑا سا بہشتی دروازہ جو اس کے بارے بھی سن لیں آپ کے انتقال ہوئے آپ کا انتقال ہوا دفن کر دیئے گئے امانتاً تین دن کے بعد حضور خاجہ نظام الدین علیاء محبوب الہی جو آپ کے بہت محبوب خلفہ میں سے وہ تشریف لائے انہوں نے کہا کہ نہیں بابا جی کو ادھر دفن کرنا ہے لیکن دفن سے پہلے ایک بار پھر جنازہ پڑھ رہے ہیں نظام الدین علیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہوا میں نے خواب میں نہیں لیکن نظر وہ انہی کو آ رہے ہیں رب جب دل دیا کھان دے ہوئے ہوئے فیض حضوروں اور سب کو جو سنوں نظریہ وے کیا نیڑے کیا دیو آپ دیکھ رہے تھے فرمایا کہ دیکھتا ہوں کہ تاجدارے کل عالم محمد کریم روپ الرحیم علیہ تحیت و تسلیم تشریف فرمائیں شاید عبدالقادر جلانے رحمت اللہ تشریف فرمائیں حضور خوصل عظم سرکار اور ساتھ ہندو الولی حضور خاجہ مہیند بن چشیج میری رحمت اللہ آپ بھی تشریف فرمائیں اور آپ کے علاوہ نہ کھو لوگ جنازے میں شامل ہیں جنازہ ہو گیا آپ کو اس حجرے میں دفن کر دیا گیا جس کے دو دروازے تھے ایک داخلی اور ایک خارجی نظام الدین علیہ فرماتے ہیں نظام الدین علیہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرف لوگ تھے نا جنازہ ہوا تھا ادھر صرف ہم چند لوگ آئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روحانی طور پر حضور صلی اللہ بھی تشریف فرمائیں تو میں نے اس طرف دیکھا نا تو میں دیکھا ہیران رہ گیا کہ روحانی طور پر لوگوں کے شکلیں مسخ ہیں مسخ ہیں کوئی کسی جانور کی صورت پر ہے اور یہ اچھا رولیہ اللہ سے یہ ثابت ہے جنہوں نے جب روحانی اور بسارت والی آگ سے دیکھا نور بسیرت والی آگ سے دیکھا تو بندوں میں جانور پھر پر نظر آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے چند کو بنایا کہ آونا ہماری طرف کہتے ہیں جب وہ بابا فرید کے مزار سے ایک داخلی دروازہ تھا اور ایک خارجی دروازہ تھا ہم اسے خارجی دروازے کی طرف کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی قبر سے قریب ہو کر گزرے نا تو جو مجھے ریچ بندر اور خنزیر نظر آ رہے تھے ان کے چہرے ایسے چمک رہے تھے جیسے چودمی کا چاند اللہ اکبر اللہ تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے تھے جیسے چودمی کا چاند ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ادھر تھے تو روحنی طور پر یہ جانور تھے ادھر آئے ہیں تو چودمی کا چاند ہوتا ہے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَ آمِنَا ارے جو ادھر داخل ہو گیا اس کو امن میں لگے گیا وہ امار میں آ گیا اور آگے اور آگے چل کر اور آگے چل کر حضور نظام بن اولیاء سرماتے ہیں حالانکہ یہ آیت حالانکہ یہ آیت اللہ نے خانہ کعبہ کے شاہر ہو گیا کیا سمجھے حالانکہ یہ آیت اللہ نے خانہ کعبہ کی شاہر میں اتا رہی ہے کہ وَمَنْ دَخْلَهُ قَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اور حضور آج یہ آیت کس مقام پہ فرما رہے ہیں جب حضور بابا فریق الدین مصود گینج شکر کے دربارے کا ہر بار سے لوگ نکلے اندر داخل ہوئے تو جانوروں جیسے تھے باہر نکلے تو چودری کا چاند چمک رہا تھا حضور یہ ہوا کیا ہے فرما رہا وَمَنْ دَخْلَهُ قَانَ آمِنَا اور جو ادھر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا جو ادھر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اور اسی بات کو اور اسی بات کو شاہ سلیمان تو سریفتائی دارے تو سریف شاہ سلیمان تو سریف فرماتے ہیں کہ میں ہر سال بیشتی دروازہ گزرنے کے لئے ہر سال تو سا سے چلتا کئی دنوں کا سمر تھا اور پہنسٹا پاک بطن یہاں انتظار کرتے زلحد میں پہنچاتے اور آپ کے عرص کی تقریبات جب اختتام کو پہنچتے اس کے بعد ہم خواب سربانہ ہوتے ایک مولوی ہمیشہ وہ اسے یہ جھگڑا کرے کہ آپ بھی تھی تنا سفر کر کے آتے کے ہوں ہیں آپ خود ہی تنے بڑے فقیر ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہ یہ باتوں سے ماننے والا رہی یہ دلیلوں سے ماننے والا رہی حالانکہ میں نے اس کو یہ واقعہ بھی سنایا کہ جو ایدھر آ گیا وہ مندخل ہو کہانے آمینہ لیکن وہ کام ماننے والا تھا وہ کہتا جی چھڑو جی ایک خانہ کا بدے بارے آئے تھے تو اسی ایک دربار تھی فٹ تھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ٹوپی اتاری دورانے جب لوگ اس دربارے سے گزر رہتے میں نے اپنی ٹوپی اتاری اور اسے مولوی کا سر پر رکھ دی مولوی صاحب اب دیکھو کہتا ہے مولوی میرے قدموں میں گر گیا کہتا ہے حضور آپ جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے ادھر سے لوگ جو داخل ہو رہے ہیں ان کی شکل جانوروں جیسی ہے مگر جب وہ با فرید کی دربار سے ہو کر گزر جاتے ہیں تو ان کے چہرے چوندوی کے چاندیا سے روشن اور چمکتار ہو رہا ہے اور حضور شاہ سلمان توسی فرماتے ہیں کہ پھر جب تک وہ مولوی صاحب زندہ رہے جب تک وہ مولوی صاحب زندہ رہے بہشتی دروازے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی ارے بہشتی دروازے کے فضائل لوگوں کو بتاتے رہے اور فرماتے رہے اور اس دروازے کو شان کیوں ملا کیوں ملا کیوں کہ اللہ کے حبیب نے خود یہاں سے گزر کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میری سنت ہے یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سمجھتے ہوئے اور اس کو اللہ کا فقیر اور محمد کا غلام سمجھتے ہوئے جو یہاں سے گزرے گا ومن دخلہو کان آمینہ احباب زیبکار خان کا شریف ہے بڑے مشہور برویش ہیں اب اکثر جب اگزر جاتے ہیں تو اکثر نعرہ گونج رہا ہوتا ہے کہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تب فرید اور آگے سے جواب آتا ہے حق فرید یا فرید خان کا شریف ان کا دربار ہے چونکہ انسان ہوں مرقب خطائے والنسیان ہوں مونچوک ہو جاتی ہے اب مجھے ان کا نام بول رہا ہے اگر کسی کو یاد ہو ہاں جی خاجہ محکم الدین سیرانی رحمت بڑی میرے خاجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ لے آپ بھی ہر خالی دھر آتے بیشتی دروازے سے بھی گزرتے اور آپ کی اس کی تقریبات انڈ تک وہاں قیام رکھتے اس کے بعد چلے جاتے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنے سفر سے کیا کرنے آتے ہیں آپ خود اتنے بڑے فقیر اور ولی ہیں فروایا میں یہاں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا دیکھنے آتا ہوں اللہ نے ایک وعدہ فرما رکھا ہے میں یہاں وہ وعدہ پورا ہوتا دیکھنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں لوگوں نے از کے حضور وہ وعدہ کیا ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اب چونکہ آواز خلق نکارہ خدا است فرید ساری زندگی اللہ 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 کرتا رہا اب چونکہ آواز خلق نکارہ خدا است اس لیے اب اللہ کی مخلوق فرید 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 کر رہی ہے ارے اور فرماتے ہیں یہ خود نہیں کر رہی یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور اپنی مخلوق سے فرید فرید کہلوا رہا ہے فرید فرید کہلوا رہا ہے اب اب چونکہ ان کا کرم ان کی عطائیں ان کا فیض الحمدللہ ہمارے مرشد پر بھی ہے اور اس پورے سرسلے پر بھی ہے ہم جو ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ شکران علیمت کے طور پر کر رہے ہیں وہ ہمارے بھی بھی کیا دیکھا میرے مرشد میں تمہارے مرشد میں حضور مہین الدین چیز میری رحمت اللہ تشریف فرما ہے خاجہ قطب الدین مختیار کا کے رحمت اللہ تشریف فرما ہے فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تشریف فرما ہے نظام الدین علیاء بھی تشریف فرما ہے سبحان اللہ محبوبِ الٰہی تشریف فرما ہے اور بھی چشتیاں سرسلے کے کئی بزرگ تشریف فرما ہے اور ہاتھ میں ایک دستار ہے جو گیا رہے ہیں ہاتھ میں ایک دستار ہے جو گیا رانگی اب بہمی صلاح و مشورے ہو رہے ہیں اور مشورہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہ ہم سب مل کر چشتیاں سلسلے کی خلافت کے طور پر چشتیاں سلسلے کی مجموعی خلافت کے طور پر کیوں نہ یہ دستار لاسانی سرکار کے سر پر رہا ہے کیوں نہ یہ دستار مسعود امہ صدیق لاسانی سرکار کے سر پر رکھ رہے ہیں اور پھر باہمی مشورہ کیا ہوا اور پھر باہمی مشورہ کیا ہوا کہ اگر اگر صدیق اکبر یہ کرم فرما ہے کیونکہ یہ نقش بندی اور صدیقی سلسلے کے درویش ہے اور فقیر ہے تو کیوں نہ یہ کرم یہ عطا یہ دستار سیدنا صدیق اکبر کی خطوں اس وارث تک پہن جائے تو تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو تشریف ہلتے ہیں سب درویش ہونے ہیں جس کیا سلسلے کے سب درویش ہونے ہیں اور میرے اور آپ کے مرشد لاسانی سرکار نے کھڑے ہو کر استقبال کیے تاہیدار صداقت کا دستار پیشو سب درویش ہونے ہیں اور سب درویش ہونے ہیں سب درویش ہونے ہیں اے یارانِ طریقت اے یارانِ طریقت آپ کو مبارک ہو فقط یہاں سے نقش بندی فیض نہیں الحمدللہ یہاں سے چشتیا فیض بھی جاری اور ساری ہے یہاں سے چشتیا فیض اور جاری ہی اور ساری ہے اور جب عالمِ رویہ میں دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا واہ بابا خرید واہ تجھے اللہ نے کتنا نواز آئے تیری کیا شان ہے تیری کیا شان ہے تو آگے سے کرم ہوتا ہے تو آگے سے کرم ہوتا ہے اور لوگ بھی موجود ہیں کہ اس دور کے فرید آپ ہیں اس دور کے فرید آپ ہیں تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے آپس میں تھوڑی سینا جس طرح بیس مبیس ہوتا ہے تو یوں لگ رہا تھا یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ فرید الاسر فرید الاسر تو اس وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے فرید الاسر فرید الاسر تو فرید الاسر ہو یا فرید الدہر ہو یہ سب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا کرم اور مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے مرشد کو کتنا نوازا ہے اب ازیوکار پھر جو نوازیں جو نوازیں ان کا ذکر کرنا اور وہ بھی شکرانہ نعمت کے طور پر یہ ہمارا حق بنتا ہے حق کیا ہم پہ فرض بنتا ہے آخری بات آخری بات فقیر کے در پہ بیٹھے ہو فقیر کی محفل میں حاضر ہو اور ایک فقیر کے عرص کی تقریب میں موجود ہو دیل کے آئینے کو شاف کر کے یہ بات سنی ہے اور دیل کی تختیب میں لکھنی ہے اور جو کہ اس کو چیلنج کرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے کتاب کا نام میں بتا دو کتاب کا نام ہے جوبہ مبارک لکھنے والا سید اپنو روک ششتی صفحہ نمبر 1737 ایک سو سو چکتر لکھتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ستر ہزار خلفہ ہیں کتنے خلفہ ہیں ستر ہزار مگر جواہر فریقی میں وہ لکھتے ہیں کہ پچاس ہزار سات سو بیالیس خلفہ ہیں تفصیل سونڈی دیئے تفصیل سونڈی دیئے اب یہ نہ ہو اب یہ نہ ہو عقل کی تقریب میں عقل کے ترازوں میں اس کو جب ارے جو عقل میں آ جائے جو عقل کی ترازوں میں چیز آ جائے پھر قدرت کیا کرامت کیا اور مجزہ کیا مجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں اور جہاں عقل آجز آ جاتی ہے جہاں عقل ہے آجز آ جاتی ہے احباب عزیبکار فرماتے ہیں کہ پچاس ہزار سات سو بیالیس خلفہ ہیں اب تفصیل سونڈی دیئے فرماتے ہیں کہ دس ہزار خلفہ آپ کے زمین پر ہیں دس ہزار خلفہ حضور آپ کے زمین پر ہیں اور اٹھارہ ہزار آپ کے خلفہ پہاڑوں پر معمول ہیں اور سات ہزار آپ کے خلفہ دریاؤں پر معمول ہیں جو دریاؤں کی نکرنی کر رہے ہیں انجل کا درجہ اتاد کا ہے اور فرماتے ہیں کہ پانچ سو بیالیس آپ کے خلفہ جن کا مرتبہ عبدال کا ہے وہ ہواوں میں آئے ہیں وہ کہاں ہیں ہواوں میں اب ذرہ دل کی تختیب لکھ میری بات اور فرماتے ہیں کہ آپ کے چار سو خلفہ چوتھی عثمان پر ہیں چار سو خلفہ چوتھی عثمان پر ہیں اور آپ کے چودہ ہزار خلفہ ساتو千 عثمان پر ہیں اور آگے کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سو خلفہ خاصل خاص ہیں خاصل خاص ہیں اور وہ اس زمرے میں آتے ہیں اولیائی تحت کبائی لا یارف ہم غیری جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی میری کبھا کے نیچے ہیں جن کو میرے علاوہ کوئی پہچانتا تھا کہ نہیں ہے جن کو میرے علاوہ کوئی پہچانتا نہیں ارے ارے جو زمین پر ہیں جو پہاڑوں پر ہیں جو دلوں پر ہیں جو ہواں پر ہیں ان کی شان کوئی نہیں سمجھ سکتا تو جن کے بارے میں وہ مولا فرما دیا اولیائی تحت کبائی لا یارف ہم تو پھر ان کی شان اور بقام کو کوئی سمجھے گا جن کو اللہ کے علاوہ اور جانتا تھا جیسے رب العربین فرما رہے ہیں بھئی بھیرے عرش کے نیچے کون ہے جو آہو خکا کر رہا ہے جو آہو خکا کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بے شک آپ کے عرش کے نیچے آئے ہم حاملین عرش ہیں ہم نے کل دو پہ عرش اتھا رکھا ہے لیکن ہم اس کو نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے اولیائی تحت کبائی لا یارف ہم فرمایا یہ بشرحافی ہے یہ کون ہے بشرحافی یہ بشرحافی ہے اور جب تک میں دیدار نہ دیں گا اس کو قرار نہ آئے اب بات عرش میں ہوئی ہے فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان تو زمین والوں کو کیسے پتا چل گیا اب زمین والوں کو کیسے پتا چل گیا اب تو یا تو انکار کر کے منکرین میں چلا جا یا تو انکار کر کے منکرین میں چلا جا کہ کوئی رابطہ نہیں رابطہ ختم ہو چکے ہیں یا تو انکار کر کے منکرین میں جا تو یا پھر مان کر تو یا پھر مان کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر اور قبرحشر میں بھی کامیابی حاصل کر پھر مان گیا کہ آج بھی ایسے رابطیں موجود ہیں موجود ہیں کہ ادھر کی بات عرش تک پہنچا سکتے ہیں اور عرش کی بات فرش تک پہنچا سکتے ہیں اللہ بے شک بے شک اور آج بھی بندہ کو واصل بلہ کر سکتے ہیں اور واصل بلہ وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود واصل ہے اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے آخر میں میں بے مانی بتا دوں تاکہ بہام نہ رہے آج ہی میں نے لغت میں دیکھے کہ فرید کا مطلب کیا ہے فرید کا مطلب چانچ مطالع میں نے دیکھے فرید کا مطلب فرد یگانہ یگانہ جس جیسا کوئی نہ ہو اور اینڈ پہ لکھاتا لاسانی فرید کا مطلب دیکھا فرمائے اس کا مطلب ہے فرد یگانہ بے محسن لاسانی اللہ ہمیں اپنے فرمائے